اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہیں غفلت میں ہیں وہ کونسی نعمتیں ہیں صحت اور فرصت اکثر لوگ دھوکے میں ہیں دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کو صحت ملتی ہے تو یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ صحیح رہوں گا بیماری نہیں ہوں گا اور جب کسی کو فرصت ملتی ہے کسی آج کل فرصت ہے ہمارے پاس تو یہ سمجھتا ہے فرصت ہی رہ گی دھوکے میں پڑے ہیں دھوکے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا غلط استعمال اس وقت کو استعمال کرنا ہے دیکھیں اس دنیا کی اگر کہا جائے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے پاس فرصت ہے اور ٹائم ہے مرتبہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مرتبہ آدمی کا مقالمہ نکل فرمایا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْفَرْفَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو وہ اللہ سے ایک دعا کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی محلت مل جائے مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے فَأَصَّدَّقَ ٹائم ملے گا تو میں کیا کروں گا فَأَصَّدَّقَ اللہ نے مقالمہ نقل فرمایا لیکن اللہ نے آئے کیا فرمایا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسُ اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا جب بھی کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا سب سے قیمتی چیز وقت ہے آج ہمارے پاس وقت ہے بہت زیادہ وقت ہے گھروں میں بیٹھے میں بور ہو رہے ہیں کیا کریں فلمیں دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے کچھ اور دیکھ رہے ہیں کچھ اور مصرفیات کر رہے ہیں اس وقت کام میں لانا ہے حضر عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست صحابی ہیں ابن عباس بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں راستے میں ایک قبر نظر آئی فافلہ پورا ساتھ تھا اپنی سوارے سے اترے قبر کو دیکھ کر اور وہاں قریب میں جا کر دو رکعہ نفل پڑے اور اس کے بعد واپس آئے ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس عمل کی وجہ کیا ہے کیا یہ کسی خاص شخص کی قبر ہے یا کوئی یہاں پر نماز پڑھنا سننا تھے آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے تو حضر عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے وہ اس بات کی حسرت کریں گے کہ کاش ہم دو رکعہ نفل پڑھ لیں تو جب میں یہاں سے گزرا تو مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے کہا میرے پاس فرصت ہے اور وقت ہے تو میں کم از کم دو رکعہ یہاں پڑھ لوں وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے ہم اپنی اصلاح بھی اس کو صرف کریں اپنی اولاد کی اصلاح میں بھی صرف کریں دیکھیں اولاد کی اصلاح کرنا اور اپنے جو کہ ہمارے ماتحت ہیں بیوی ہیں بچے ہیں ہمارے جو بھی سرپرستی میں ہیں ہمارے کام کرنے والے ہیں ان کی اصلاح کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے حضر ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی حضر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا کے رکھ علماء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کعبہ بنا لیا اتنا بڑا مسجد کی تعمیر کر لی بیت اللہ کی تعمیر کر لی اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں مسلمان بنا کر رکھ اس کا کیا مقصد ہے علماء فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی تک تو ہمیں اپنی حالت جو تھی ہمیں معلوم ہے اگلی حالت معلوم نہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھ اور آگے ایک اور دعا فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَك اور ہماری اولاد کو بھی امتِ مسلمان میں سے بنا یہ فکر کرنا ضروری ہے اسی رکو میں آگے سورہ بقرہ کے اندر حضر یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمائے اَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ کہ جب حضر یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور فرمایا اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ اے میری اولاد اے میری آنکھوں کی ٹھندک میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے فکر کرنا یہ ضروری ہے آج ہم اپنی فکر کر رہے ہیں اپنی فکر کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں یہ غلط اپنی بھی فکر کرنی ہے ساست اولاد کی فکر کرنی ہے اب اس ٹائم کو اب چودہ دن اور آگے بڑھ گئے ہیں اب اس ٹائم میں کیسے اپنے کام ملائیں بہت سارے ہمارے ایسے ادھورے کام ہوتے ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں کریں گے نماز کسی کی صحیح نہیں ہے نماز صحیح کر لیں کسی کے روزے قضاء کے واقعی ہیں وہ اس وقت میں ادا کر لیں شیطان ٹلاتا ہے شیطان کبھی بھی عمل سے روکتا نہیں ہے عمل کو ٹالتا ہے شیطان کبھی بھی عمل سے نہیں روکے گا شیطان عمل کو ٹلائے گا کہ کر لیں گے رمضان آ رہا ہے پھر اس کے بعد کر لیں گے کل کبھی نہیں آتی تو یہ بہت ہی اتنے دن گزر گئے سترہ اٹھارہ تاریخ سے جو ہے وہ گھروں میں لوگ بند ہیں پچیس دن ہو گئے ہم نے کیا 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 ہم نے اضافہ کیا اپنے دینی آمال کے اندر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور غور کی جائے کہ دن بھر میں میں کتنے آمال کرتا ہوں اور اس میں کتنے آمال کا اضافہ کر سکتا ہوں کتنے گناہ کرتا ہوں ان گناہوں میں کتنی کمی کر سکتا ہوں اپنا محاسبہ کریں حدیث پاک ہے قیامت کے روز جو تمہارا سوال کب ہونا ہے جو تمہارے اوپر محاسبہ ہونا ہے اس سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ تھوڑا سا خود کر لو اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب آڈٹ ہونا ہوتا ہے نا کسی کمپنی کا تو اس آڈٹ سے پہلے ایک انٹرنل آڈٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو بہت بڑا فالٹ سامنے آ جائے تو یہ انٹرنل آڈٹ ہم نے اپنا خود کرنا ہے کل کا جو سوال ہے اس کی ابھی سے تھوڑی سی مشک کرنی ہے کہ ہم کل جو ہمیں سامنے پیش آنا ہے اس میں ہم کیا کریں گے تو یہ کام یہ جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے کسی کی نماز میں کمی ہے کوئی سوچ رہا ہے عرصے سے تفسیر کا مطالعہ کرنے کا کوئی عرصے سوچ رہا ہے کہ حدیث پڑھوں کوئی سوچ رہا ہے کہ میں تجویز صحیح کروں تو یہ موقع آج اور ابھی ہے دوبارہ شاید فرصت کے ایسے لمحات نہیں ملے تو اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر لوگ کسرس سے غفلت میں مبتلا ہے دھوکے میں پڑے ہوئے تو اس وقت تو کام میں لانا ہے اس وقت تو ہم نے کام میں لانا ہے اور اچھے کاموں میں لگانا ہے دیکھیں بہت سارے کام تو ایسے ہیں جو کہ ہم بغیر یاتیق بھائی اپنا کیمرہ سوری سارے کام تو ایسے ہیں کہ جو ہم بغیر مقصد کے کرتے ہیں صرف تھوڑے سے کام ہے جو ہم نیک کرتے ہیں یا تھوڑے سے کام ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے حالت پر غور کریں اپنے عمال پر غور کریں اور گھبرائیں نہیں اللہ تعالیٰ کو موطنیج بھیجی ہے ہمارے پر یہ حالات بھیجے ہیں اس کے اندر شہید کی رہنمائی موجود ہے اسی رہنمائی کو لیتے ہوئے ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کل بھی میں نے عرص کیا تھا اگر ایمان اور اطاعت کے ساتھ آدمی کو موت بھی آ جاتی ہے تو یہ کامیابی ہے اور اگر ایمان اطاعت نہیں ہے انشاءاللہ کل اسی وقت انشاءاللہ مغرق کے بات کریں گے جناک اللہ جو جو حضرات شیق لائے اللہ پاک سب کے بیٹھنے و قبول فرمانے آمین کر لیتے ہیں مختصر سے آمین آمین الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی شرف الاملیاء ایو المرسلین وعلا آلوه واسحابه اجمعین آمین یا رحمن یا رحیم یا کریم یا نقید تیسیر کل عسیر ان تیسیر کل عسیر عليک یسیر یا اللہ انتا الملک لکا الملک انتا علا کل شئی قدیر ما شاء اللہ وما لم يشاء لم يكن ان اللہ قد احاق بکل شئی علم اللہم صلی صلاة واملہ وسلم سلاما تاما علا سیدنا ومولانا محمدًا الَّذی تنحل به الفقاد تنفرج به الفقاد وتقضاه به الرغائج وتناند به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلا آله واسحابه في كل لحة ونفق بعدد كل معلوم اللہم اهدنا في من عاطیت وعافنا في من عاطیت وتولنا في من عاطیت وبارک لنا في من عاطیت وقنا وسرکنا شر ما قضیت وقنا وسرکنا شر ما قضیت وقنا وسرکنا شر ما قضیت تمام ہی گناہوں کو محضر خضل کرم سے معاف فرما آمین سچی توبت النسوحہ نصیب فرما یا الہ الاعالمین جو بیمار ہے اللہ جس بھی بیماری میں روحانی جسمانی اخلاقی ذہنی اللہ تمام ہی بیماریوں سے شفاق نصیب فرما جو مقرود ہیں انہوں کردوں سے خلاصی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سالے اولاد نصیب فرما جو رشتے کے مقتدر ہیں انہوں کے خیتر اور جوڑ کے رشتے نصیب فرما اے الہ الاعالمین جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کو آپس محبہ اتفاق ان فتح نصیب فرما جن کی اولادیں ہیں اے الہ الاعالمین ان کو اتفاق نصیب فرما دیندار بنا فرما بردہ بنا زخیر آخرت بنا یا الہ الاعالمین یا رب العالمین ہر طرف جو حالات ہیں یا اللہ آپ ہی دور کرنے پر قادم ہیں ساری انسانیت بے بس ہے یا الہ الاعالمین آپ کا ارادہ ہی وجود ہے یا الہ الاعالمین خیر کے ساتھ اسے ہمارے کو اللہ حل فرما یا الہ الاعالمین اطلاق و دفع دور فرما ہم سب کی آگے بھی افاد فرما ہر طرح کی فتن شرازتوں سے اللہ ہماری افاد فرما نظر بس سے حسد سے جادو سے جناس سے ہر طرح کی پریشانیوں سے بیماریوں سے اے اللہ حضرہ کے وائرسوں سے اللہ ہماری افاد فرما یا الہ الاعالمین والی کلمے والی رضا والی عافیت والی سہزے والی عباد والی موت نصیب فرما یا الہ الاعالمین جتنے رشدار عز وقار والدین ایدنے سے جا چکے ہیں اے اللہ سبی کی مغفرت فرما سبی کی درجہ نصیب فرما سبی کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما یا الہ الاعالمین اے اللہ جا چکے ہیں اے اللہ سبی کی مغفرت فرما سبی کو معاف فرما سبی کو کروٹ کرو چین نصیب فرما یا الہ الاعالمین دنیا میں جہاں سے کام ہو رائے جہاں سے مال سے صلاحیتوں سے اوقات سے اے اللہ سبی کاموں کی مستد فرما مسلمانوں کی مستد فرما یا الہالہ عالمین یا الہالہ عالمی جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی بغض نستد فرما دین کا بول بالا فرما شریع سلط کو عام فرما ہماری زندگیوں کو شریع سلط کی پابند بنا یا الہالہ عالمین نمازوں کی پابندی نصیب فرما صحیح فہم نصیب فرما یا الہ الاعالمی استقامت نصیح فرما یا الہ الاعالمی جود و تمنا حاجتیں ہمارے دنوں کے اندر ہیں اے اللہ آپ جانتے ہیں پورا کرنے پہ قادر ہیں سبی کو اپنے خزن و کرم سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما وصل اللہ علیہ و خیر خلقی محمد و علیہ وآلہ وآسخاب اجمائین آمین برحمت اللہ وآلہ وسلم